بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر یہ سہیں ہیں ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حادر ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز in this ویڈیو we are going to discuss the multi answer and the most important question about the poem the huntsman written by Edward Lawbury for the English of B.S.C. B.A. A.D.P. associate degree program اس سے پہلی ویڈیو میں first part میں میں نے آپ کے ساتھ اس پوئیم کے complete جو ہے آپ کے ساتھ اس کی explanation reference to the context کا question جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے explanation کی اس کی لیکن multi answer اس کے لیے بھی اور context وغیرہ لکھنے کے لیے explanation لکھنے کے لیے اور اس پوئیم کے related جو بھی question آئے اس کا answer لکھنے کے لیے جو multi answer ہے وہ انشاءاللہ عزیز اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے اور اس کا جو questions ہیں most important وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے so start کرتے ہیں اس ویڈیو کے ویڈیو start کرنے اس پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کریں نیچے red button ہے اسے click کیجئے ساتھ بلائکن appear ہوگا اسے press کیجئے تاکہ اس طرح کی useful ویڈیو آپ تک ہمیشہ اس کا notification بروقت آپ کو ملتا رہے let's start this video first question ہے جی what are the facts mentioned in the poem اس نظم میں کون سے وہ حقائق ہیں حقیقتیں ہیں جن کو mention کیا گیا ہے واضح کیا گیا ہے highlight کیا گیا ہے what is the moral of the poem اس poem اس نظم کا اخلاقی سبق کیا ہے is it the huntsman's fate are fully that kills him کیا ہے کہ یہ اس شکاری کی جو ہے وہ قسمت ہے are fully that kills him یا پھر وہ جو ہے بے وقوفی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو kill کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے the poet draws our attention to a tragic fact of life جو اس کا شاعر ہے وہ زندگی کے ایک علمناک حقیقت کی طرف ہماری توجہ کھینچتا ہے the huntsman becomes the hunted شکاری خود شکار ہو جاتا ہے the prey to cruel remorse cells fate وہ ایک بے رحم تقدیر کے ظلم کا شکار بن جاتا ہے discuss ای چیز کو جو ہے اس پہ بحث کریں who is responsible for the death of the huntsman شکاری کی موت کا ذمہ دار کون ہے why does the huntsman suffer in the hand of fate تقدیر کے ہاتھوں کیوں شکاری جو ہے وہ اس میں سے گزرتا ہے سفر کرتا ہے is he rightly punished کیا اسے جائز سزا دی جاتی ہے سو یہ تمام most important questions تھے جو میں نے آپ کے ساتھ read بھی کیا translation کرنے کی بھی کوشش کی امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ چکے ہوں گے now we are going to discuss the multi answer for the most important questions that are taken from the past papers and the most important books guide books the dramatic poem the huntsman is a full of suspense satire or any worldly wisdom and sick humor کہ یہ جو ایک dramatic poem ہے نظم ہے جس کا نام the huntsman ہے یہ full of suspense تجسس سے بھری پڑی ہے and satire اور تنز سے irony اور مزاق سے تانو تشنی سے worldly wisdom اور دانائی سے and sick humor اور تھوڑا سا اس میں مزاق بھی ہے in this poem اس poem میں اس نظر میں the poet conveys insight and forethought کہ اس poem میں جو شاعر ہے وہ ہمیں ایک اندھرونی اور ایک بہت ہی اچھا پیغام جو ہے وہ convey کرتا ہے forethought ایک آگے کی سوچ جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے the globe is full of many fools like کاغوا کاغوا اس huntsman کا نیم ہے جو کہ اس poem میں تھا تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کاغوا کی طرح کئی بے وقوفوں سے بھری پڑی ہے they cannot be as acute as kings are اور وہ بے وقوف اتنے جو ہے کابل اور اتنے درست اور اتنے سمجھدار اور اتنے آقیل جو ہے دانا نہیں ہو سکتے as kings are جتنے کے دانا اور سیانے بادشاہ ہوتے ہیں the kings preserve their place by continuous and microscoping judgment تو microscoping judgment continuous کا مطلب ہے مسلسل لگاتا microscoping چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو judgment کی جائے جو فیصلہ بریق بینی کے ساتھ ایک چیز کو سن کے سمجھ کے اسے سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کیا رہے تو کہتے ہیں بادشاہ اپنے مقام کو قائم رکھتے ہیں مسلسل اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فیصلہ کرنے کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور مسلسل ایسے فیصلے کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا مقام مرتبہ قائم رہتا ہے پس اس نظم میں جو بادشاہ ہے وہ قائم ہے یا وہ نشان ہے دانائی کا اور مقدر کا کاغوہ جو ہنٹس میں جو شکاری ہے وہ نشان دہی کرتا ہے بے وقوفی کی اور فنا ہونے کی فنا پذیری کی موت کی مر جانے کی کاغوہ وہ شکاری کا نام ہے کاغوہ جو کہ اس تمام سیچویشن کا مالک ہے جو کہ شکار کرنے کا مالک ہے وہ ہی شکار ہو جاتا ہے وہ جنگل میں ایک بولنے والی خوپڑی پاتا ہے اور یہ سٹوری بادشاہ کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہے اور اپنی موت کو کھینچ کے اپنے پاس لے آتا ہے یا خود اپنی موت کے پاس چلا جاتا ہے اس نظم کے بہت سارے اخلاقی سبق ہیں اتنی دیر تک آپ کو نہیں کوئی بھی چیز بولنی چاہیے جب تک آپ کو پوچھا نہ جائے اور جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں آمیر بادشاہ ان کے سامنے زیادہ بولنا نہیں چاہیے اور دوسری دوسرا اس مورل لیسن یہ ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کے مطلق محتاط رہنا چاہیے جیسے کہ شیئک سپیر کہتے ہیں مین آف ورڈز آر دی بیسٹ من کہ جو چند جملوں والے لوگ ہوتے ہیں وہی بہترین لوگ ہوتے ہیں یعنی جو کم بولتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں تھرڈ میں نے شیخ سادی کا آپ کو ایک کول بھی یہاں پہ جو ہے کیوٹیشن ان کا اگر آپ لکھنا چاہتے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی فرماتے کہ کئی انسان جو ہیں ان کی کئی خامیاں چھپی رہتی ہیں اس وقت تک جب تک وہ خاموش رہتے ہیں جیسے ہی وہ بولتے ہیں تو کئی خامیاں ان کے صرف بولنے کی وجہ سے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں تھرڈ لی جو اس کا مورل لیسن تیسرا ہے وہ ہے یہ پویم ہمیں بتاتی ہے جلدی نہیں کرنی چاہیے اور اس کا فورت لیسن جو ہے مورل وہ ہے انسان کی بے وقوفیاں نادانیاں ناما پولیاں اسے ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں جو اس پویم کی لغت ہے یعنی کہ زبان ہے جیسے اکثر آپ نے دوسری پویم پڑھی ہوں گی تو کافی مشکل ان میں ورڈنگ ہوتی ہے لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے جو الفاظ ہیں بلکل سیمپل ہیں ایسے جیسے کوئی سٹوری ہوتی ہے کہانی تو بلکل کامن اور بلکل عام ہے یہی اس کا بہترین حصہ ہو سکتی ہے یہ چیز ہی اس کی خوبصورتی اس کے جو کوالٹیز اگر گننا چاہیں تو جو اس کی وکیبلری ہے یہ بہت اچھا ہے یہ الفاظ کا اچھا ہونا آسان ہونا سہل ہونا یہ ہی اس پویم کا اس پویم کے مرکزی خیال اس پویم کے تھیم کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بھی سادھا ہونا چاہیے ایک آپ کے ساتھ مزید شیئر کرنے جا رہے ہیں دوسرا یہ شیئر کہ بہادری ہی اقل مندی کی دانائی کی روح ہے یعنی بہادری ہی اقل مندی کی روح ہے اقل کے ساتھ بہادری ہونا لازمی اگر دونوں چیز مل جائیں تو یہ دونوں آپ یہ بھی شیئر لکھئے گا تو اس سے آگے کچھ questions ہیں جن کو آنسر کیا گیا ہے کسی ملٹی آنسر کے ساتھ لیکن تھوڑی سی چینجنگ ہیں اس میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ ویڈیو یہ آپ دیکھ لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ دی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ کریں اگر آپ کو کسی قسم کا question کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور یہ آسٹ تک آپ اسے دیکھ رہی